یہ عام آدمی پارٹی ہے ہم اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی کو ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہماری پارٹی کو برباد کرنا چاہتے ہو اروند کیدریوال کو تم نے جیل میں بھیج دیا ملیسی سعودیہ کو تم نے جیل میں بھیج دیا ستین جین کو تم نے جیل میں بھیج دیا ان کا گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کی دو کروڑ جنتہ کو اچھی سکھا دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کے بزرگوں کو تیر تھیاترہ کرانا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مفت میں پانی دینا چاہتے ہیں ہماری ماتوں بہنوں کو آرثک سنکٹ میں اپنے پتی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ ہماری ماتاں بہنیں جو مزدوری کرتی ہیں ان کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ایک آٹھو والے کی بیٹی جو خالد جاتی ہے اس کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ان کا گناہ یہ ہے کہ اربند کے جریوال کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماتاں کو بس کی یاترہ کے لیے ایک روپے نہیں دینا پڑے گا تم اندستان کی سب سے بہترین سرکار اربند کے جریوال کی سرکار کو گرانا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو ہمارے بیدائکوں کو ڈرانا چاہتے ہو آتیسی کو گرفتار کروگے سورب بھارت دواج کو گرفتار کروگے درگے سپوٹھک کو گرفتار کروگے راگو چڈہ کو گرفتار کروگے ہمارے بیدائکوں کے گھر پہ چھاپے ماری کروگے ان کنٹیکس کا چھاپا گلاب سنگھ پہ کہلاز گیلو سے سالے چار گھنٹے پوستاش تانہ سائی مچا رکھیا ہے دیس کے اندر تانہ سائی مچا رکھیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں چھے مہینے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں نریندر موڈی جی کان کھول کر سن لو ایسے 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 اے ایسے 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 ایس کہہ رہے ہیں بھاج پائی بھاج پائی کہہ رہے ہیں کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے یہ کیجریوال کا استیفہ نہیں مانگ رہے ہیں یاد رکھنا یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال دو کروڑ جنتہ کا پانی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال مفت بجلی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال محلہ کلینک کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال بس کی یا ترک فری جو مل رہی ہے اس کو کیوں نہیں بند کرتے ارے ایک چھوٹی سی سرکار دلی کی کیجریوال کی سرکار اتنی بہترین سرکار ہے اتنی بہترین سرکار ہے کہ اس کے جواب میں گجرات کے اندر اسکول دکھانے کے لیے موڈی جی کو ٹینٹ کا اسکول دکھانا پڑا یاد ہے کہ بھول گئے آتی سی جی یاد ہے نا یاد ہے نا آپ ایجوکیشن منسٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کارکرتاؤں نے کہا اچھے اسکول بنائیں گے جہاں پر مکہ منتری تھے نرندر موڈی جی انہوں نے کہا کیجریوال کے ٹکر کا اسکول ہم کو دکھانا ہے تو انہوں نے کرتیم اسکول تیار کیا ٹینٹ والا ٹینٹ والا اسکول تیار کیا ہم نے دلی کے اندر ٹینٹ والے اسکول کی جگہ ائر کنڈیسن کمروں کا اسکول تیار کیا اور نرندر موڈی نے پچیس سال گجرات میں بھاج پائیوں کے ساسن کے بعد ٹینٹ والا اسکول تیار کیا اسٹیفہ دے دو بھائی کل کو بھگونت مان کو گریفتار کر لو کہہ دو گے اسٹیفہ دو وہ کیرلا کے مکھے منتری بیجیان ان کی بیٹی پہ جاند شروع کر دی کہیں گے بیجیان جی اسٹیفہ دو ممتہ بنر جی جی کے بھتیجے پہ جاند شروع کر دی کہیں گے ممتہ بنر جی جی اسٹیفہ دے دو تو اس دیس کے قانون میں کہتے ہو مکھے منتری اور عام آدمی برابر ہے تو جرہ مجھے بتائیے سومنات بھارتی قانون کے جانکار ہیں کیا پردان منتری کو قانون میں چھوٹے ہیں قانون میں چھوٹے ہیں کیا چھوٹے ہیں کیا اور اکل کو ایک مقدمہ محالی میں لکھا جائے گا دو دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ جھارکھن میں لکھا جائے گا تین دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ ایک مقدمہ تاملناڈو میں لکھا جائے گا پانچ دروگہ وہاں سے آئے گا اور پانچ مقدمہ بنگال میں ہماری ممتہ دیدی لکھ لیں گے تو دس دروگہ وہاں سے آ جائیں گے دس دروگہ آ جائیں گے اور محالی اور روپڑ والا دروگہ آئے گا کہے گا نرندر موڈی جی گھر پہ ہیں تو بھات پائیوں جواد دو اس کا کیا دیس کا پردان منتری بنگال کے تھانے میں جا کے جانچ میں سامل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ مجھے جواد دو اس کا کیا وہ سامل ہوگا تمیلناڈو کی جانچ میں کیا وہ جانچ میں سامل ہوگا پنجاب کے اندر دروگہ ڈی ایس پی ایس پی انہیر بپکش کے راجیوں سے ریونت ریڈی کے راج سے سدھا رمیہ کے راج سے پہنچ گئے گری منتری امیستہ کے گھر میں بولے امیستہ ہے اس سے پوچھتا آج کرنی ہے کہیں گے ہم تو گری منتری ہے بولو گری منتری تو سب سمان ہے اس لیے بھاج پائیوں یہ نوٹنکی ہمارے ساتھ مت کھیلو تمہاری ساری چالبازیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اربند کجریوال بلکل استیفہ نہیں دیں گے اور دلی کی دو کروڑ جنتہ کے دلی کی دو کروڑ جنتہ کے لیے کام کریں گے لیکنے کے لیے پینبودک سمجھتے ہیں